اب اس بیان آلائن اکیڈمی کی طرف سے تمام سٹوڈنس کو گراپک ڈیزائننگ کے کلاس نمبر ٹوئنٹی سیون میں ہوشا مدید کہتے ہیں تو آج کی کلاس میں ہم اردو ڈیزائنر پر اسلامی پوسٹ بنائیں گے جس کے لیے ہم ایڈ نیو پر کلک کرتے ہیں اور ایڈ نیو کے بعد یہاں پر دیکھیں نیو ڈیزائنر پر کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے ہم کوئی بھی شیپ لے لیں ہم یہاں سے لیگل پیج یہ والا شیپ لیتے ہیں بلکہ اس کے اسے بھی نہیں لیتے ہیں ہم یہ والا شیپ لیتے ہیں ٹک اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد سب سے پہلے ہم جائیں گے پی این جی میں پی این جی میں جانے کے بعد یہاں سے آپ ماسک اپشن پر کلک کریں ماسک اپشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کوئی بھی اپشن لے لیں یہاں سے میں ایک ماسک لے لیتا ہوں اور اس کو یہاں پہ لگائیں ٹک اس کے بعد ہم پی این جی پر کلک کرتے ہیں اور پی این جی میں جانے کے بعد ہم یہاں سے اسلامی پی این جی میں جانے کے بعد ہم یہاں سے دیکھیں یہاں پہ اسلامی پوسٹ پر کلک کریں اور یہاں سے آپ کوئی بھی تصویر اٹھائیں جیسے کہ میں اس والے تصویر کو لیتا ہوں اس کے بعد جوئے ان دونوں کو میں لاکھ لگاتا ہوں لاکھ لگانے کے بعد پھر حافظہ کر کے آپ شیپ پر کلک کریں شیپ پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے یہاں پہ بیچ کا آپشن موجود ہے بیچ پر کلک کریں اور اس پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے کوئی بھی شیپ لے لیں جیسے کہ میں یہ والا شیپ لیتا ہوں اس کی سائز کو بڑھائیں بڑھانے کے بعد اس کو اس کے بعد آپ ڈبلوکیٹ پر کلک کریں نیچے دیکھیں یہاں پہ ڈبلوکیٹ کا آپشن موجود ہے ڈبلوکیٹ پر کلک کریں اور اس کی سائز کو تھوڑا کم کر لیتے ہیں مزید کم کریں اس کے بعد آپ یہاں پہ کلرز پر کلک کریں اور یہاں سے آپ کوئی بھی کلر جو ہیں وہ آپ لگائیں یہ والا کلر صحیح اس کے بعد جو ہیں آپ کیا کریں گے اس کے بعد جو ہیں ہم پھر اسے شیپ پر کلک کریں اس کے بعد جو ہیں آپ بیچ پر کلک کریں اور بیچ پر کلک کرنے کے بعد آپ دوسرا بھی کوئی شیپ اٹھائیں شیپ اٹھانے کے بعد آپ اس کو یہاں پھر رکھیں یہاں پھر رکھنے کے بعد جو ہیں پھر آپ کیا کریں گے سب سے پہلے جو بھی آپ ڈیزائنک بنائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ بیک گراؤنڈ بنائیں گے صحیح تو شیپ پر کلک کریں اور اس کے بعد جو ہیں بیسک شیپ پر کلک کریں اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے اس کو ہم ہوریزنٹل کرتے ہیں تو یہ اس طرح ہو چکا ہے اب اس کو یہاں پھر رکھتے ہیں ٹک یہاں پھر رکھنے کے بعد جو ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کی کلر کو بھی ہم چینج کرتے ہیں چھلو کلر پر کلک کریں اس کے بعد جو آپ پھر کلک کریں پھر کلک کریں اور اس کی ڈبلکیٹ لے دیں ڈبلکیٹ لے کے اس کو یہاں پہ لگا لیتے ہیں ٹک اس کے بعد جو ہم یہاں کریں گے اب دوبارہ ہم چلتے ہیں شیپ میں ٹک شیپ میں جانے کے بعد ہم یہاں سے ویڈنگ پر کلک کریں چلے لائنز پر کلک کریں لائنز پر کلک کریں لائنز پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے کوئی بھی ایک لائنز اٹھائیں اس کو اس طرح سیتھا کریں سیتھا کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ لگائیں یہاں پہ لگانے کے بعد کیا کریں گے ہم مزید شیپ لیتے ہیں شیپ لینے کے بعد شیپ پر کلک کریں اور اس کے بعد ہم بیسک شیپ میں آتے ہیں دوبارہ سے بیسک شیپ میں آنے کے بعد ہم یہاں سے مزید کچھ نے شیپ بناتے ہیں ٹیک اور اس کے لیے یہاں سے کورنر بناتے ہیں ٹیک اس پر کلک کریں اور ہم کیا کریں گے اس کے ایک ڈبلکیٹ ہم لیتے ہیں ڈبلکیٹ لیں گے اس کو یہاں پہ رکھیں گے صحیح اور اب ہم اس دونوں کی کلر کو چینج کرتے ہیں یہاں سے اپنی مرضی سے کوئی بیچ آپ لگائیں آپشن اس کو ہم ڈبلکیٹ کرتے ہیں ڈبلکیٹ کریں اور اس سے ڈبلکیٹ لیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اس کو یہاں پہ لگائیں یہاں پہ لگانے کے بعد اب آپ کیا کریں گے اب ہم ایک اور شیپ لیتے ہیں مزید بیسک شیپ میں جائیں اور بیسک شیپ میں لینے کے بعد یہ بارا شیپ ہم نے لے لیا اب اس کی سائز کو بڑھائیں جائے اس کو یہاں پہ رکھیں یہاں پہ رکھنے کے بعد ہم اس کو کارنا پر کلک کریں صحیح یہاں سے اگر اس کی اگر یہ سنٹر فائنٹ بھی نہیں ہے تو آپ مومنٹ کو اپشن یہاں سے استعمال کر سکتی ہیں مومنٹ کو اپشن ہے اس کو آپ استعمال کریں اور اس کو جو بھی چیزیں اس کو سنٹر پہ رکھ سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک اچھا اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے اس کے بعد جو ہے ہم پھر سے شیپ لیں گے اس شیپ پر کلک کریں اور شیپ پر کلک کرنے کے بعد اس کے بعد اس کی ایک ڈبلوکیٹ لیں دے ہیں ڈبلوکیٹ کو اس طرح بڑھائیں یہاں سے اور پھر اس پر کلک کریں اور اس کی ایک ڈبلوکیٹ لیں اور اس کو یہاں پہ ہوگا ہے صحیح اور اس مومنٹ سے اس کی ایڈجیسمنٹ جو ہے وہ آپ کرائیں صحیح اور اب ہم کیا کریں گے اس کی کلرز کو ہم چینج کرتے ہیں یہاں سے اس کو ہم یلو کلر دیتے ہیں یلو کلر دیتے ہیں اور اس کو ہم کلر دیتے ہیں یہ والا کلر دیتے ہیں اور اس کو ہم کلر پر کلک کریں پکر پر کلک کریں اور اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو گرین کلر دیتے ہیں اب اس پر کلک کریں اور یہاں پہ لیئر پر کلک کریں لیئر پر کلک کرنے کے بعد ان تینوں کو سیلیکٹ کریں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں اوپر دیکھیں یہاں پہ گروپ کا آپشن ہے گروپ پر کلک کریں گروپ پر کلک کر دیا آپ یہ دیکھیں اب یہ ایک گروپ بن چکا ہے تو اب ہم دوبارہ سے اس کی ایک ڈبلوکیٹ کو بھی لیتے ہیں ڈبلوکیٹ پر کلک کریں ڈبلوکیٹ پر کلک کرنے کے بعد اس کو یہاں پر رکھیں صحیح اس کے بعد دوبارہ شیپ پر کلک کریں اور شیپ پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے میڈیا میں جائیں صحیح آئیکن سرچ کریں یہاں پھر ہم اس کو دیکھ کریں شیپ پر کلک کریں یہاں سے ہوم پر کلک کریں ہوم پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں آئیکن کپشن موجود ہیں آئیکن پر کلک کریں اور یہاں سے آپ وٹس اپ کا آئیکن اٹھائیں جو بھی آئیکن آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ جہاں وہاں پر لگائیں گے اب ہم اس شیپ کی گلر کو بھی یلو کر دیتے یہ والا سوٹ نہیں کر رہا ہے صحیح اور اس کی سائز کو بھی توڑا مزید پڑھاتے گئے ہیں صحیح سائز کم کر دیتے ہیں اچھا تو اب ہم جو آئیکن ہے اس کو بالکل سائٹ پہ رکھیں گے صحیح اس کے بعد اس کو بڑھاتے ہیں مزید آئیکن پر کلک کریں ٹھیک کس کے بعد جائیں آپ پھر سے شیپ پر کلک کریں اور یہاں سے آپ دوسرا بھی جیسے کہ ہم ایمیل کے لئے کوئی ہے اب ہم ایمیل کے لئے آئیکن دیکھتے ہیں اوپر ایک موجود ہے لیکن کوئی دوسرا ڈون لیتے ہیں آپ پر چلے ٹائمز آیا ہونے سے بہتر ہے کہ وہی والا ہم استعمال کر اس پر کلک کریں اس کی سائز کو بھی چھوٹا کریں چھوٹا کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ لگائیں یہاں پہ لگانے کے بعد اس کی مومنٹ کریں توڑا اوپر کی طرف اور پھر سے ہم شیپ پر کلک کریں گے اور یہاں سے اب ہم لوکیشن کی آئیکن پہ لیتے ہیں اور اس کی سائز کو بھی کم کرتے ہیں اور اس کو بھی یہاں پہ رکھتے ہیں اس کی سائز کو ہم یہاں سے بھی کم کر سکتے ہیں اور مومنٹ کے ذریعے اس کو اپنے جگہ پہ لے جا سکتے ہیں اور بھی کم کرتے ہیں ٹک ٹک نے 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 ně لوگات جا田 جائز کا گیران چاہر کریں رکھتے ہیں رکھتے ہیں موسیقی موسیقی صحیح تو اس کے بعد جوہیں اب دیکھیں ہمارا جو بے گراؤنڈ ہے تو وہ مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اب ہم ایک اور شیپ لیتے ہیں شیپ بیسک شیپ پر کلک کریں بیسک شیپ پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم ایک اور بھی شیپ لیتے ہیں جس کو ہم یہاں پہ رکھتے ہیں اور اس کی کلر کو بھی ہم یہاں سے چینج کرتے ہیں بھرکی پکر کے ذریعے ہم یہاں سے کوئی بھی کلر اٹھاتے ہیں صحیح اور اس کو بھی ہم کارنر دیتے ہیں صحیح اس کے بعد جوہیں ہم یہاں سے آپ پین جی پر کلک کریں پین جی پر کلک کرنے کے بعد ہم پر کلک کریں اور یہاں سے آپ سوشل میڈیا کے اپشن پر کلک کریں یہ دیکھیں یہاں پہ سوشل میڈیا کا اپشن موجود ہے سوشل میڈیا پر کلک کریں اور اس کے بعد یہاں سے یہ والا آئیکن ہم لیتے ہیں اس کی سائز کو کم کریں سائز کو کم کرنے کے بعد مزید بھی کم کریں اور اس کو یہاں پہ رکھیں اور جو اوپر ہم نے لائن لیا ہے اس کی کلر کو بھی ہم چینج کر دیں یہاں سے میجک کلر دیکھیں اگر یہ والے کلر آپ کو پسند نہیں تو یہاں سے آپ اپنے مرضی کے کوئی بھی کلر جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں اب پھر سے ہم کلر پر کلک کریں دوسری کلر پر کلک کریں یہاں سے پھر پکر پر کلک کریں اور پھر کلر اور یہ تیسرا کلر اس پر کلک کریں پکر پر کلک کریں اور یہاں سے اس کو اس پوائنٹ پہ لے جائیں اسے کوئی دیکھیں وہ بھی اس کلر کی جو ہے وہ بن چکی ہے تو یہ جو ہے ہمارا بیگراؤن جو ہے اسلامی بیگراؤن وہ تیار ہو چکا ہے تو اس کے اس پر آپ جو ہے مختلف قسم کے ٹیکس جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں جس حوالے سے بھی آپ نے ڈیزائن بنانا ہو تو اس حوالے سے جو ہے آپ اس پر مزید ٹیکس جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ جو ہے ایڈریس لکھیں گے یہاں پہ کورس انتظامیہ جو ہیں یہاں پہ مدرس لکھیں گے سکے یہاں پہ ٹائم اور یہاں پہ ڈیٹ یہاں پہ تاریخ لکھیں گے منت اور ایئر سال جو ہیں وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے پھر اس کو آپ اردو میں لکھیں گے کہ پلانہ تاریخ اور شوال کا مہینہ ہے یا پھر جو بھی مہینہ ہو اور اس کے بعد یہاں سے ہجری آپ لکھیں گے صحیح اور یہاں پہ جو ہے آپ جس جس مطلب جو بھی کورس کا جو کامپرس ہوتا ہے صحیح یا صیرت ہوتے اس کے جو کیا کہتے ہیں انتظامیہ کے جو ہیڈ ہوتے ہیں یہاں پہ اس کا نام لکھیں گے یہاں سے اور جو بیان وغیرہ کرتے ہیں یہاں پہ ان کو ان کے نام جو ہے وہ لکھے جائیں گے آپ اور جو جو کچھ آپ نے پڑھانا ہو اس میں تو اس کے حوالے سے بھی آپ یہاں پہ کچھوں کچھوں لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ اس کے حوالے سے کچھوں لکھیں گے صحیح تو اگر آپ کو پتہ نہیں تو چلے میں یہاں پہ ایک پار ایک جمپل آپ کی صحیح جیسا کہ یہ والی دصویر ہیں صحیح تو اس کو آپ دیکھیں صحیح سیرت النبی کا امپرس ایک خوبصورت پیغام علم محفق انشیرس علمگیر مسجد کراچی عنوانات یہاں پہ آپ لکھیں گے صحیح آپ مدرس تو یہ سارے چیزیں یہاں پہ آپ لکھیں گے صحیح ٹائم وغیرہ جو کچھ بھی ہیں وہاں پہ لکھا کریں گے اور اس کے بعد جو ہیں یہ سارے جو ہیں ایمیل ووٹس اپ اور جو جو بھی آپ کی چیزیں ہیں وہاں پہ آپ لکھیں گے صحیح تو امید ہے کہ آج کی کلاس مبید رہی ہوگی تو کل تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ